رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کو بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں وَقَانَ لَهُ خَرِیفٌ فِي الْجَنَّةِ اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے رواہو ابو داود اس حدیث پاک میں دو باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں پہلی بات تو مسلمان کی اعادت کرنے پر بیمار پرسی کرنے پر ستر ہزار فرشتے بیمار پرسی کرنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے عادت کرنے والے پر رحم فرما بیمار پرسی کرنے والے پر رحم فرما اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جنت میں اس شخص کے لیے ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے عمل کتنا مختصر ہے لیکن ثواب کتنا ہی زیادہ ہے آج ہم مسلمانوں کی عادت اور بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں جب بھی جائیں تو بیمار پرسی کرنے کے لیے جب بھی ہم جائیں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ شام تک ستر ہزار فرشتے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرے لئے رحمت کی دعا کریں گے اور شام کو جائیں تو یہ یقین رکھیں کہ صبح تک ستر ہزار فرشتے میرے لئے دعائیں کریں گے اور جنت میں میرے لئے ایک باغ تیار کر دیا گیا ہے اس بات کا یقین رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور پھر عادت کرنے کے لیے جب آدمی جائے تو اس بات کی کوشش کرے کہ عادت بہت مختصر وقت میں ہو بیمار پرسی مختصر وقت میں ہو اتنا طویل وقت مریض کے پاس نہ بیٹھا جائے جس سے مریض کو عذیت ہو اس کو کسی بھی قسم کی پرشانی ہو اور اسی طرح سے جب ہم بیمار پرسی کے لیے جائیں تو مریض کو دعائیہ کلمات کہنے چاہیے ایسے کلمیں کہیں جس سے مریض کو سکون ہو اس کو تسلی ہو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی عمر تم بڑھایا کرو اور عمر بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے تم تسلی کے کلمات کہو گو کہ ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا ہو جب بھی آپ اسے تسلی کے کلمات کہو کہ اللہ تبارکت اللہ خیر فرمائے گا اللہ آفیت فرمائے گا اور بیماری کے زمانے میں جو کلمات آپ کہیں گے ان کلمات پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو اس لیے اس وقت آدمی اچھے کلمات کہے اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کلمیں بھی ارشاد فرمائے ہیں ارشاد فرمایا جس بیمار کے پاس اعادت کرنے والا سات مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا اللہ تبارکت اللہ اسے ضرور ضرور شفا عطا فرمائے گا اسی طرح سے ایک رویت میں ارشاد فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ کوئی غم کی بات نہیں ہے طہور انشاءاللہ کہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی گناہوں کے صاف ہونے کا ذریعہ بن جائے گی اور ایک دن کا بخار ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو بھی عجر ملتا ہے اور اگر اسے نعمت ملتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے تو بھی عجر ہی عجر ملتا ہے اللہ تبارک ہم سب کے لیے عمل کرنا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے